تو گائز آج کے دور میں جہاں ہر کوئی آن لائن گیمز کھیلنے میں بیزی ہے موبائلز پر کمپیوٹرز پر پوری کی پوری بچوں کی لائف آن لائن ہو چکی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک نیو چینل اوپن کریں گے جس میں ہم لوگ آف لائن گیمز کھیلیں گے فیزیکل گیمز کھیلیں گے جو آن لائن سے ہٹ کر موبائل کمپیوٹر لیپٹاپ ٹیپ وغیرہ سے ہٹ کر ہوگا ویڈیو گیم سے ہٹ کر ہوگا کیرمز ایسا کوئی نہیں ہوگا جو کیرمز کے بارے میں نہیں جانتا ہے لیکن ہم لوگ کیرمز میں ایک نیو گیم ہم لوگوں نے انوینٹ کیا ہے اور وہ گیم جیسے جو دوسرے گیمز ہوتے ہیں بوٹ کے گیمز یا پیسہ پانی کا گیم تو اس میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ گیم جس میں ہم نے ایک گیم نکالا ہے جس میں شورٹ میں ہو جائے گا وہ گیم اور زیادہ اس میں محنت یا زیادہ وہ نہیں ہو اور اس میں ہماری سکلز بھی بڑھ جاتی ہے کیرم کی تو چلیے فٹا فٹ پاورڈر ڈال دیتے ہیں کیرم میں چلے پاورڈر ہو گیا آئی گائز یہ ڈسکو پاورڈر ہے اس کا نام ہے ڈسکو پاورڈر اوکے سپر فاسٹ ڈسکو اس کا نام ڈسکو اس لیے ہے کیونکہ کنونشنل پاورڈر سے وائٹ پاورڈر سے بوری کے سیڈ والے پاورڈر سے یہ اس لیے الگ ہے کہ اس میں سٹرائکر ڈسکو کی طرح یہ دیکھئے سٹرائکر ہلکا سی بھی کریں گے تو وہ ڈسکو کرتا رہتا ہے تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو گیم بتا دیتا ہوں کہ گیم کیا ہے تو گیم یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کوائن بیچ میں رکھ کر اور جتنے بھی پیلیر ہیں جیسے پانچ مچ کا گیم یا دس دس کا گیم تو ہم لوگ پانچ مچ کا گیم کھلیں گے کہ پانچ بار پرائے کرے گا یہاں سے مارنے کی کہیں سے بھی اور پاکٹ میں ڈالنے کی چاہے اس پاکٹ میں چاہے اس پاکٹ میں چاہے چاہے کسی بھی ایک ایک بار میں تو یہ جیسے یہ یہ ایک مارا یہ ایک ہو گیا اس کا پھر یہ ایسے دوسرے دو مارا تو یہ اس کا دو ہو گیا تو ایسا کر کے اس کو پانچ بار میں کھیلنا ہے پانچ بار میں اس کا کتنا پوائنٹ بنا جتنی بار پاکٹ ہوئی کوائن اتنا اس کا پوائنٹ بنا پھر سیکنڈ پرسن سیکنڈ پلیئر اس کو پانچ بار کھیلے گا پھر تھرڈ پرسن اس کو پانچ بار پلے کرے گا تو جس کا بھی زیادہ بار پاکٹ ہوا وہ جیتا تو گائیس چلیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ جو سلیم ہے یہ کبھی جیتے ہیں کبھی پیچھے رہتے ہیں اور یہ ہم لوگوں میں سب سے چھوٹے ہیں تو یہ تھوڑی زیادہ مستی کرتے ہیں دیکھیں آپ ان کو بینہ کھیلے ہی کاپ رہے ہیں ون میں سے زیرو تو اسکور ہے ان کا ون زیرو ٹو میں سے زیرو ان میں ایک چلبل اللہ پن یہ ہے کہ انہیں کئی بار بتایا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ سے مارنے کی پیکٹس کیجئے ایک جگہ سے تاکہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے لیکن وہ رینڈومنی یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے مارتے رہتے ہیں دیکھیں گائیس ہم نے بات بات میں تین میں سے زیرو١ بولنا بھول گئے تھے تو ان کا تین بھی ہو گیا چار بھی ہو گیا چار میں سے زیرو کھے لو پانچ میں سے زیرو تو بائیس ان کا ختم ہو گیا ہے پانچ میں سے زیرو اب ان سے بڑے جریج کا ان کے بڑے بھائی کا دیکھتے ہیں یہ جریج لیفٹ ہینڈڈ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ورلڈ میں نائنٹی پرسنٹ لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں انلی ٹین پرسنٹ آر لیفٹ ہینڈڈ اور یہ نیچرل فینومینا ہے جس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا کر پاتا کہ بچے کیوں لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں دیکھئے جریج نے فرسٹ پار میں ایک میں سے ایک ان کا سکور ہو چکا ہے ون آوٹ آف ون ون آوٹ آف ون دو میں سے ایک ان کا ہو گیا ہے تین میں سے ایک ان کا ہو چکا ہے تین میں سے ایک ان کا ہوا ہے چار میں سے ایک ان کا ہوا ہے کوئی نہیں آپ پریشان مت ہوئیے گیم ہے اس کو انجوائی کیجئے کون جیتا کون ہارا اس دس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کوئی نہیں یاد رکھتا کہ اس گیم میں کون جیتا تھا کون ہارا تھا تو پانچ میں سے دو ان کا ہوا ہے اب میں ریکارڈنگ کے لیے سلیم کو دیتا ہوں اور میں پلے کرتا ہوں 1 out of 0 0 out of 1 0 out of 2 0 out of 3 guys یہ میرے daddy ہے 4 out of 1 1 out of 4 tie so guys جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلا گیم ہمارا tie ہوا ہے اور اس میں کوئی اسکرپٹیٹ نہیں تھا کہ وہ بھی دو play کرے گا میں بھی دو play کروں گا edit کر کے کوشش کریں گے انشاءاللہ upload کرنے کی اور آپ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ concept آپ کو کیسا لگا guys میرا نام ہے سلیم ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر سب کچھ کر دینا thank you موسیقا موسیقا موسیقا